علی بھائی اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک پہ جو میں شروع میں جس پہ بات کی تھی فتنہ دجال امام مہدی علیہ السلام کا ظہور یاجور موجود یا ذرا پہلے آپ کو انہوں سے بتا دے فتنہ دجال ہے کیا دجال کی کیا نشانیاں ہیں کب آنا ہے قرآن و دیس کی روشنی میں کیا ہے اور فتنہ دجال اور امام مہدی علیہ السلام کا آپس میں کیا تعلق ہے دیکھیں جو قربے قیامت کی خبریں ہیں نا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دی اور بڑی تفصیل کے ساتھ بخاری مسلم میں آئی ہے مشکات میں آپ کو تیسری جلد کے اندر یہ ساری ٹاپک وائز مل جائیں گی علامات قیامت اور دجال کا آنا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آنا یا عجوج اور ماجوج والا معاملہ اس ساری تفصیلات آپ کو اس میں مل جاتی ہیں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ رسول اللہ کی بے ست ہے دنیا میں ظاہر ہے کہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر جب آخری پہمبر آئے اور ان کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے تو رسول اللہ کی بے ست نبیل اسلام کا دنیا میں آنا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں تو قیامت کی سب سے بڑی نشانی آخری پہمبر کا آنا ہے اچھا قیامت کی دوسری بڑی نشانی چاند کا دو ٹکڑے ہونا ہے جو صورت القمر میں ذکر ہے نبیل اسلام کے لیے اللہ نے وہ موڑزہ ظاہر کیا پھر بخاری مسلم میں قیامت کی دس بڑی بڑی نشانی آئی ہیں اس میں دابت الارد کا نکلنا جوج مجوج کا نکلنا دجال کا نکلنا اور اس طریقے سے ایک دھوئے کا اٹھنا اور مغرب سے سورج کا نکلنا حضرت عیسیٰ بن مریم کا دنیا میں آنا یہ بڑی بڑی نشانیاں اور یہ ایک ترتیب کے ساتھ نشانیاں آئیں گی لیکن مسلمانوں کا زیادہ تر انٹرسٹ دجال کے کیس میں ہوتا ہے کہ دجال یہ سب سے بڑا فتنہ ہے ظاہر ہے بخاری مسلم میں آئے کہ کوئی پہمبر ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرائیا ہو اور نبیل اسلام نے فرمایا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے نا وہ دجال کا بھی ظاہر ہے وہ دجل ہے وہ انٹی کرائسٹ ہے مسیح مسیح دجال ہم اسے کہتے ہیں یعنی جھوٹا مسیح جو عیسیٰ مسیح کے مقابلے پہ ہیں یہ تو مسلمانوں کا اتفاقی عقید ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں عیسیٰ بن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے اور اہل کتاب اسلام قبول کر لیں گے اور تمہاری کچھ نصیبی کہ امام تم میں سے ہوگا وہ اس کے بیچے نماز پڑھیں گے اور مسلم شریف میں الفاظ ہے کہ وہ راوی عدیث کہتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے وہ امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں یہ جو قادیانیوں نے ایک ڈھکوصلہ کیا ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل سے ایک ادھارہ نبی لیا سرکار ہم نے ادھارہ نبی نہیں لیا ان کی پیشگوئیاں تھی یہ نبی بن کے نہیں آ رہے امتی بن کے لیکن نبوت نہیں ان کی چھنی ہوگی کیونکہ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے وہ ٹائٹل تو ان کو پہلے سے ملا ہوئے اگر وہ اس امت میں رسول یا نبی بن کے آ رہے ہوتے تو اپنی شریعت لے کے آتے وہ تو قرآن کے مطابق چلائیں گے اور رسول اللہ کے امتی کی حضرت سے اور وہ اس لیے کہ ان سے پہلے ایک اسلامی سسٹم بن چکا ہوگا جس کی لیڈرشپ امام محمد بن عبداللہ المہدی کے ہاتھ میں ہوگی جو مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہوگی ابودعود میں مسند عامد میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو میرے نام پر محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا یہ نبیل اسلام کی پیش پہی ہے اور امام مہدی کے آنے کے اوپر اجمع امت ہے سنی شیعہ کا اتفاق ہے وہ تھوڑا سا جو اختلاف ہے وہ کہتے ہیں وہ غائب ہیں ظاہر ہوں گے اہل سنت کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے انڈ رزلڈ ہی ہے کہ دونوں ایک ایسی پرسنیلٹی کو مانتے ہیں جس نے آکے قربے قیامت میں مسلمانوں کو لیڈ کریں گے وہ لیڈ کریں گے نبیل اسلام کی اہلِ بیعت میں سے ہوں گے سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں غیر معمولی صلاحیتیں دے گا جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو رول کریں گے اور اسی دوران ان کی حکومت کے اندر دجال کا ظہور ہوگا دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے صحیح مسلم ہے تمہین داری نے اس کو دیکھا تھا اور نبیل اسلام نے اس کی تصدیق کی زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے وہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ظاہر ہو جائے گا یہ کہتا ہے ایک سسٹم کا نام ہے سسٹم تو ہے ظاہر ہے دجالی سسٹم تو ابھی بھی موجود ہے لیکن اس سسٹم کا ایک نمائندہ بن کے آئے گا ایک آنکھ اس کی ہوگی جس طرح یہ سسٹم بھی صرف مادہ کی آنکھ رکھتا ہے روحانیت کی آنکھ نہیں رکھتا لیکن اس کا ایک نمائندہ ایک فیزیکر ایک پرسنیلٹی بھی ہے اس کا انکار ممکن نہیں ہے اور وہ دجال جب آئے گا تو ظاہر ہے کہ یہودی ایک کرائسٹ کے انتظار میں ہے وہ آ کے یوروشلم میں انہیں توحید سکھا کے چلا گیا انہوں نے اسے ورد الحرام اور دجال ڈگلیر کیا نعوذ بللہ عیسیٰ نے مریم کو اور اب جب انٹی کرائسٹ جھوٹا دجال آئے گا یہ اسے اپنا مسیح مان لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ مل کے یہ مسلمانوں کے خلاف ساشیں کریں گے اب دجال کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوگی امت کی ازمائش کے لیے کہتا ہے نہیں یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے شیطان کے پاس تھوڑی صلاحیتیں ہیں بخاری مسلم میں عدیث ہیں شیطان تمہارے خون میں بھی دھوڑتا ہے ٹھیک ہے کسی کو بھی وسوزہ دلا سکتا ہے تو دجال کو اللہ تعالیٰ نے ایک والٹیز دی ہیں جو بخاری مسلم میں آئے کہ اس کے حکم سے بارش برسے گی زمین سبزہ اگائے گی اور اس زمانے میں ایک کامل الیمان مومن اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا اور وہ دو ٹکڑے اس کے کرے گا اور دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور پھر اسے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب مجھے مان کہ میں تیرا خدا ہوں تو وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا مجھ تک حدیث پہنچی تھی کہ وہ ایک مومن کے ساتھ ایسا کرے گا اب تو دوبارہ اس پر قادر نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور وہ پھر اس مومن کو قتل کروا دے گا اپنے وہ جہنم اور جنت سال لے کے چلے گا وہ جو جہنم ہے اصل میں اس کی جنت نبیل اسلام نے فرمایا وہ سب سے بہترین شہید ہوگا اس زمانے کا تو یہ دجال سارے معاملات کرے گا اور غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہوگا اور مقام لدھ جس پہ سکسٹیز میں بہت بڑا ائرپورٹ بنایا ہے اسرائیل نے ایک گاؤں کو اتنا بڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا دیا دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گاؤں میں کیا وہ آپ دنیا کو سمجھ آ گیا کہ یہ دجال کی تیاری ہیں کیونکہ مسلم شریف میں موجود ہے مقام لدھ پہ عیسی ابن مریم اسے قتل کریں گے این ممکن ہے کہ وہ ائرپورٹ پہ کسی جہاز میں فرار ہو رہا ہو اور ائرپورٹ پہ پکڑا جائے اب دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا اس کے لئے کوئی زیادہ پاورفل پرسنیلٹی چاہیے تو اس وقت پہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ عیسی ابن مریم دمشق کے مشرقی منار کے اوپر دو زرد چادریں اڑے ہوئے فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے اچھا وہ اس منار تک تو فرشتوں کے ساتھ آئیں گے نیچے پھر سڑھیوں سے اتریں گے دنیا کو اللہ نے اس باب کے ساتھ جوڑا ایسے نہیں اڑ کے اتریں گے دنیا میں آئیں گے تو سب کچھ ہوتا اچھا وہ اتریں گے اور اقامت ہو چکی ہوگی مسلمانوں کا امیر نماز پڑھانے لگے گا اور وہ دیکھیں گے عیسی ابن مریم ہے تو وہ مسلح چھوڑ دیں گے تو عیسی ابن مریم کہیں گے کہ نہیں یہ عزاز ہے تمہارے لیے کہ تم میں بعض بعض کے امام ہوتے ہیں میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں تو وہ ایک نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے لیکن مسلم شریف میں آتا ہے بعد میں پھر وہ لیڈرشپ حضرت عیسی ابن مریم کے حوالے کریں گے پھر عیسی ابن مریم ہی مسلمانوں کو لیڈ کریں گے وہی نماز پڑھائیں گے امام محمد بادی ان کے اسسسٹنٹ کے طور پر ہوں گے لیکن عیسی ابن مریم اللہ نے غیر ممہولی صلاحیت دی ہوگی ان کے سانس کی وجہ سے مسلم شریف میں آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ نمک کی طرح پگ لے گا وہ آگے آگے بھاگے گا جدر جدر عزت عیسی ابن مریم یعنی جو پہلے جس نے سب کو آگے لیا ہے وہاں تھا وہ عیسی ابن مریم کے آگے لگا ہوگا پھر مقام میں لدھ پہ پا کے عیسی ابن مریم اسے قتل کریں گے اس وزنے سے چھٹکارہ ہوگا پھر جھوڑ مجھوڑ نکل آئیں گے اور وہ تو پھر اس طرح پھیلیں گے کہ وہ تمام سبزہ کھا جائیں گے اور پانی پی جائیں گے یہ مسلم شریف میں تفسیر کے ساتھ احادیث موجود ہے حتیٰ کہ عیسی ابن مریم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑھ ڈالے گا اور وہ مر جائیں گے ٹھیک ہے پھر ان کی تافن جو زیادہ لاشیں ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور ان کے جو اسلح ہے یا تیر ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں مسلمان کئی سال تک اسے اندن کے طور پر استعمال کریں گے تو یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے پھر عیسی ابن مریم دنیا میں انصاف قائم کر دیں گے اور ہر طرف انصاف کی ریل پیل ہوگی چالیس سال وہ یہاں دنیا میں گزاریں گے اور نبیل اسلام کے ساتھ دفن ہوں گے قبر رسول میں روزار شریف کے اندر مسلمان اور وہ اسی اپنی جو ڈیسینڈنگ ہے اس میں انہوں نے شادی بھی کرنی ہے ابھی تو کمارے ہیں نا پچیس سال کی عمروں اٹھا لیے گے تو شادی کریں گے ان کے بچے ہوں گے لیکن پھر عیسی ابن مریم کے جانے کے بعد پھر وہی ڈاؤن فال جو انبیاء کے جانا کے بعد ہوتا ہے کرتے کرتے پھر اس قدر بے آیائی پھیلے گی کہ لوگ اعلانیاں بدکاری کریں گے پھر ایک دن خوشپودار ہوا چلے گی مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی تمام مسلمانوں کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا دنیا پہ صرف کافر آ جائیں گے ان پہ قیامت قائم ہوگی مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے نا دنیا میں اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کی وجہ سے بھی قیامت قائم نہیں کرے گا یہ پروٹوکول ایک مومن کا صرف کافروں کے پر قیامت قائم ہوگی تو یہ سارا اس کی زمانی ترتیب ہے ان سارے معاملات تو یاجوج موجود ابھی موجود ہے جی موجود ہے دیکھیں یہ جو ہمارے موڈرن سکولرز ہیں نام لینے بغیر پاکستان میں بھی ہیں اور کچھ ہی دو دور بیٹھے میں جو اس کے اندر ضربے تقسیمیں لگا رہے ہیں تو میرے خیال ہے اس طرح کی طبعہ ازمائی آپ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے اور جس طریقے سے آپ ان معاملات کو لے کے چلنے ہیں دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے غیبی پردہ رکھا جس طرح عذابِ قبر بھی ہو رہے ہیں میں نظر نہیں آرہا یہ کوئی اس طرح کا فیزیکل معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو ظاہر کرے گا اسی دنیا میں موجود ہیں اور بعض لوگوں نے کہا یہ چینیز ہیں بعض نے کچھ کہا بعض نے کہا نہیں جی کوئی کسی دوسرے سیارے سے اترائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا میرے خیال ہے انتظار کر لیں آنے کا ہمیں ہمارے نبیل اسلام نے یہ بتایا کہ آپ نے ان فطروں سے بچنا کیسے صحیح مسلمی حدیث ہے کہ سورة القحف کی پہلی دس آیات یہ تمہیں دجال کے خلاف کفائیت کریں گی یہ یاد کریں اور انہیں پڑھا کریں وقتاً فوقتاً بس اس میں رہے آپ مجھے بتائیں امام مہدی کے انتظار میں اور دجال سے متعلق گفتگو سن سن کے اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے جب تک وہ آن ہی جاتے آپ کیا کر رہے ہیں امام مہدی کا انتظار تو ماشاءاللہ اس وقت سے امت کر رہی ہے جب سے ان کی اپائر ختم ہیمی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنا کام آپ امام مہدی کے اوپر اڈال دیا یہ نہ کریں باقی معاملات بھی آپ خود کر رہے ہیں نا آج تک کسی نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ میرے بھی بچوں کا خرچہ لگائیں گے ویلفیر سٹیٹ ہوگی نہیں وہاں اس کے لال کماتے ہیں اسی لئے پھر جو مسلمانوں کے بڑے بڑے تھنکرز جب کبھی مایوس ہوتے تھے نا تو وہ کہتے تھے یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ امام مہدی کا ہے ڈاکٹر اقبال نے بھی مہدی کا انکار کر دیا اس وجہ سے کہ یہ مہدی کے کونسپٹ نے امت کو جو ہے نا وہ میں پنجابی والا لفظ نہیں وہ والا استعمال کرنا چاہتا ٹرانس جنڈرز کے لیے جو یوز ہوتا ہے یہ وہ کر دیا واہ یہ امت جو اپنا کام چھوڑ کے نا سب کچھ اب مہدی کے اوپر ڈالے بیٹھے ٹھیک ہے جب آئیں گے تو دیکھی جائے گی اللہ کے بندوں اللہ نے آپ سے یہ پوچھنے کہ آپ نے given circumstances کے اندر کیا کیا وہ اپنی best perform کریں لوگوں کو عقید ہے توحید سکھائیں ختم ربوت سمجھائیں دین پر چلنے کا بتائیں اسلامی نظام کے بارے میں بتائیں اس کے لیے راہ ہموار کرنے کوشش کریں وی لاؤکس کے ذریعے نہیں پریکٹیکلی کی جس طرح ہم اللہ کے فضل سے کوشش کر رہے ہیں گراس روٹ لیول کے اوپر قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ دمشق میں ان کا حضول ہوگا جہاں تو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ہے کہ کس علاقے میں کس خطے میں آئیں گے یا قرآن علیہ السلام کے لاشتے میں کچھ ایسا نہیں ظاہر عرب کی سرزمین میں آئیں گے یہ حدیث میں آتا ہے اور ان کے سپورٹر یہاں سے جائیں گے وہ دلائل و نبوہ میں آتا ہے مسند آمد کے اندر المستدرگ للحاکم کے اندر موجود ہے کہ جب تم خورسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو اس میں اللہ کا خلیفہ مادی بھی ہوگا ان کا استقبال کرنا تو وہ ہوں گے تو مطلب عربی ان نسل سید ہوں گے سپورٹر یہاں سے ان کے لیے جا رہے ہوں گے یقینت لیکن مطلب وہ کوئی پین پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کس وقت انہوں نے آنا ہے یہ وہ چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں ٹھیک ہے لوگ تو ہر زمانے میں اپنی پیشنگوئیاں کرتے تھے اور وہ وقت کے ساتھ غلط ثابت ہوئی ہیں تو میرے خیال ہے میں تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا کہ میں آپ کو کوئی ڈھیڑ بتا دوں یا یہ بتا دوں ہو سکتا ہے ایک سو سال اور لگتے ہمیں تو نہیں پتا بارل سفر شروع ہو گیا کیونکہ دیکھیں آٹھ سے سو سال پہلے آلماس دنیا سے مسلمان ملک ختم ہو چکے تھے ہم محکوم تھے پھر وہ بریٹش امپائر ٹوٹی آستہ آستہ مسلمانوں کے اس وقت ساٹھ کے قریب ملک ہے آٹھ سے سو ڈیٹ سو سال پہلے تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے سلدرنے عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد تو بالکل ایک مایوسی کی کیفیت تھی لیکن دوبارہ سے ایک جب سے یہ ملک بننا شروع ہے تو ہمیں کچھ امید لگی ہے پھر آج لوگ دین پر زیادہ چل رہے ہیں ایس کمپیر ٹوٹو آٹھ سے پچھلے بارہ سو سال میں آپ دیکھے ہیں یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اس پوری ٹیرٹری کے اندر قرآن کا ترجمہ ہی نہیں تھا آج ہمارے بچوں کو بتا ہے قرآن میں کہہ لکھا ہے لیکن ان بچوں کے پردادوں کو نہیں بتا تھا قرآن انہیں زبانی یاد کیا تھا لیکن انہیں یہ ہی دے مدہ قرآن میں کہہ لکھا تو میرے خیال ہے اسلام کی نشت سانیہ ہو چکی ہے بخاری مسلم صرف علماء پڑھتے تھے اور وہ بھی بس سیلیکٹیو سٹیڈی اس پہ عمل کرنے کے لیے نہیں عمل انہیں فقہ نفیبے کرنا ہوتا تھا کیونکہ اگر اس پہ عمل کرنا ہوتا تھا اور خلی ذہن سے نماز پڑھتے تو نہیں کرتے تھے لیکن آج بچوں نے ڈریکٹ جو سورس ہے نالج کا اس کی طرف ٹریول کیا تو میرے خیال ہے اب اس کے آگے کوئی بند نہیں بان سکتا مجھے امید ہے کہ نشت سانیہ کا آغاز ہو چکے آپ دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے آپ محمد علی جنہ کے جلسوں میں دیکھیں بہت کم لوگ آپ کو داڑیوں لے نظر آئیں گے اور نجوان تو داڑی بالکل نہیں رکھتے تھے خود مدودی صاحب کی داڑی کوئی نہیں تھی انہوں نے بعد میں رکھی ہے اتنا بڑا تنکر مسلمانوں کا ڈریک بال کی کوئی داڑی نہیں تھی داڑی رکھنے کے رواز ہی نہیں تھا سرکار آج تو نجوانوں نے داڑییں رکھی نہیں ہے پرانے زمانے میں عورتیں زیادہ زیادہ کوئی پردہ کرتی تھی تو کوئی بڑی چادر لے لی بس آج پراپر آپ کراچی میں اسلامبار میں یہ موڈرن سیٹیز ہیں دیکھیں ہزاروں بچیاں پورا پورا نکاب کرتی ہیں اسلام کی تاریخ نے اتنا مبارک دور پچھلے بارہ سو سال میں نہیں دیکھا جو آج ہے اور یہ سارا کریڈٹ میں دنیاوی تعلیم کو ٹیکنالوجی کو سائنس کو دیکھا میں سائنس کے شکر گزاروں جس نے حالات و واقعات فیوریبل کی ہیں جس کی وجہ سے ہم دین کو بھی کرٹیکلی نالج کی بیس میں دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ ہم اپنی دنیاوی تعلیم کو لے کے چلتے تھے اور 2 plus 2 is equal to 4 لے کے چل رہے ہیں یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور دیکھیں فری دیا ہے یوٹیوب اللہ کا بہت بڑا محرزہ ہے اس پلانیٹ ارث کے اوپا مفت دیا ہے الٹا وہ آپ کو پیسے دیتا ہے سرکار اگر آپ کو اپنا ٹی وی چینل کھولنا پڑ جائے مجھے بتائیں ہم تو سارے مل کے بھی اس کی لیسنس کی فیس نہیں دے سکتے اور یہاں ہم نے دھائی تین ازار پر میں ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن لیا ہے اور پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے وہ مدنی آگ کی بات پر ہو یعنی ایک روشن آگ جس سے لوگ فیض بات الحمد